اسلام علیکم ویورز سب کو ہی اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ڈاک ہے سائیڈ پہ یہاں پہ ساری بوٹ پارک کی ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے جو لوگ پاس رہتے ہیں اور بوٹ رکھنے کا شوک رکھتے ہیں انہوں نے اپنی پارکنگ بھی پاس ہی کی ہوتی ہے تو میں نے سوچا ادھر سے گزر رہے تھے تو آپ کو دکھاتی چلوں کہ یہ کس طرح سے پارک کرتے ہیں بہت پیاری بوٹس ہوتی ہیں اور یہاں پہ کافی بوٹس میں انہوں نے اندر ریسٹورنٹ بھی بنائے ہوئے ہیں لیکن وہ کمرشل یوز کے لیے ہیں لیکن یہ پرسنل یوز کی لوگوں کی کھڑی ہیں تو وہ یہاں پہ ان کی پارکنگ لگاتے ہیں اور اب ہم آلموس پہنچنے والے ہیں جہاں پہ ہم جا رہے تھے اور ہم جا رہے تھے جی جنت کے گھر سلیپ آور کرنے کے لیے بچوں نے جانا تھا ہم سب نے ادھر ویکنڈ گزارنا تھا ویڈیو میں تھوڑی لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں لیکن میں نے کہا چلیں دیر آئے درست آئے کر دینی چاہیے تھوڑا ٹائم لگاتی ہوں ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بڑی مزے مزے کی چیزیں ملیں گی آج پورا ویڈیو نہیں ایک ہی پارٹ میں نہیں بنا پاؤں گی دو تین پارٹس بنا کے اس کو آپ کو شو کروں گی کہ ہم نے کس طرح سے ویکنڈ سپینڈ کیا جنت کے ساتھ بچوں نے اور ہم دونوں بہنوں نے بھی کافی انجوائے کیا اور میری دوسری سسٹر بھی ادھر آگئی تھی تو چلتے ہیں جنت کے گھر چلتے ہیں جنت کے لیے لیے اللہ ریجا ہمیں چلتے ہیں ہمیں چلتے ہیں چلتے ہیں جو چلتے ہیں میں چلتے ہیں اور بڑی مزے کی کڑی پکوڑا بن رہا ہے یہاں پہ ہے جی پکوڑے یہاں پہ آر بن رہی ہے کڑی ہمارا انتظار کرتے کرتے سب بچے ہمارا ویٹ سے رہے تھے ہم ٹرافک میں ہمارا ویٹ سے رہے تھے ہمارا ہمارا ویٹ سے رہ ساکہ ہو تو یہ کیسٹر کٹی ایرم interpretation آج ہمارا کٹی پکوڑے تو جی جز عکابی ہمارا میں بہت receptive آپ کو ودا گ did اس کے ہوتا تھا سوگووووڑے پکوڑ کٹی پکوڑوں ویٹ سے رہا ہے وہ جن کے سفر ہیں بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے جنت واپس آجو جنت واپس آجو بیٹا سردی لگ جائے گی آج 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 میں ڈور بند کر رہی ہے آجی میں پارو اتہ ہا جار کر رہی ہے جی تو ضرور عطا جنت اپنی چیزیں دکھانے مجھے lambda اس کے نیو ٹوائز آئے تھے تھوڑے پت وہ دیکھیں کچھ ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی صحیح سے میں بنانی پائی ریکارڈ نہیں کر پائی تو یہاں پہ بن رہے ہیں بچوں کے لیے چکن کے پکوڑے جب ہمارے گھر میں کڑی چاول بنتے ہیں تو بچے جو ان سے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ساتھ چکن کے پکوڑے تو بونلس چکن فریز ہوا تھا وہ ڈی فروس نہیں تھا تو پھر جو چکن اویلیبل تھا بچوں کے لیے ویسے بون کے ساتھ ہی پورے چکن کے پیسے اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے چکن کے پکوڑے تیار کر لیے کیونکہ سب نہیں کھاتے کیونکہ ہمیں کڑی کے ساتھ ریگولر ہی پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے لیے بن رہے تھے آلو کے پالک کے پکوڑے وہ ویڈیو بھی تھی لیکن پورا طریقہ ویسے بھی میرا کڑی چاول کا آپ کے آپ کو مل جائے گا میرے چینل پہ میرے پاس اگر میں رسپی اس میں بھی چھوڑ دوں رسپی کارڈ میں بھی ہے سب کچھ اور میں دسکرپشن باکس میں بھی چھوڑ دوں گے آپ کے لیے اس کا لنک کے آپ آسانی سے جا کے اس لنک کو پریس کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کڑی پکوڑا کیسے بناتے ہیں یہ میرے سسٹر نے بنائی تھی وہ جو رسپی ہے وہ میں نے بنائی تھی تو یہاں پہ بن گئے ہیں جی پکوڑے اور ہم لوگوں کو پکوڑے پسند ہیں جی ہالی پکوڑے بھی کھاتے ہیں ہم سوکھا پکوڑا بھی کھاتے ہیں اور پکوڑوں کو کڑی کے اندر ڈال کے بھی کھاتے ہیں تو کڑی تو پہلے سے ہی ریڈی کر چکی تھی میرے سسٹر لیکن جو پکوڑے ہم نے ساتھ کھانے تھے وہ اس نے جب ہم جیسے ہی ہم پہنچے تو اس نے ریڈی کر لیے یہاں پہ ٹیبل سیٹ کر دیا تھا ہم نے اس کو منع کر دیا تھا کڑی کے ساتھ کچھ اکثر چیز نہ بنانا کیونکہ کڑی چاول کا مزہ تو کڑی چاول ہی کا آتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور چیز کھانے کا مزہ نہیں آتا تو چلیں سب کو بھلا لیتے ہیں کہ جلدی سے ٹیبل پہ آجیں گرم گرم پکوڑے اور کھڑی کھاتے ہیں بیٹی بان is enough i don't need more چاہیے کڑی پکوڑے کھانے ہیں میں ساتھ کڑی پکوڑا کھائیں جی تو کڑی بہت ہی مزہ کی بنی تھی اور ایسے ہم کھاتے ہیں پکوڑا بھی ساتھ سوکھا پکوڑا اور کڑی کے اندر بھی جو ڈپ ہوا پکوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھاتے ہیں تو بڑی مزے کی کڑی پکوڑا بنا تھا کچھ جگہ پہ میں وائس آور نہیں کرتی نیچرل ہی آپ کو دکھاتی ہوں کہ بلکل یہ فیملی ولوگنگ ہی کی طرح ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر کے مجھے اچھا لگتا ہے اور جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو وہ کومنٹ پڑھ کے بھی مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو اپریشیئٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جب ہم لوگ سب کٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو آج کل بچے گھر میں ہوم سکولنگ بھی کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ بچے بچوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جائے تو لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں تو بس یہ ہے ایک باتروم میں گیا ایک کا وضوع رہا گیا دوسرے کا وضوع رہا گیا تو یہاں پہ سب ویٹ کر رہے تھے کہ جلدی سے سارے آ جائیں تو جماعت کھڑی کریں تو جماعت کھڑی کرتے ہیں جلدی سے کھڑی کریں جی تو مغریب کی نماز کے بعد چائے چائے تو مس پینی ہوتی ہے شام کے ٹائم چھٹی والے دن تو چائے اور پکوڑے کھائے اور اس کے بعد آپ کو وائس آور بند کرتی ہوں اور جنت کی مستیاں دکھاتی ہوں میں چائے پی رہی تھی اور جنت اپنی مستیاں کر رہی تھی چین مازید ہمیں گوھر چلی ملکہ ہمیں گوھر چلی ملکہ ملکہ ممکہ ملکہ ملکہ لیکن شباہ آمد ملکہ 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 کافی سےργاہ نہیں criança اس سے بہت کو دکلوں میں کیا آیا کہ جمالی چپی ہے بچے کافی لیڈ ہی سوتے ہیں کیونکہ سکول ویسے بھی بند ہے اور ہوم سکولنگ جو گھر سے سٹر کر رہے ہیں ریموٹ خرننگ تو بچے کافی ریلاکس ہیں کہ کئی باہر تو جانا نہیں ہے تو بچے مووی نائٹ کر رہے تھے اور جب بچے مووی نائٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سنیک کھاتے ہیں لیکن اب سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کچھ ہلدی چیزیں دے دیں اور یہاں پہ دیکھیں صبح کے لیے آلو کے پاراتھوں کے لیے آلو بھی رکھ چکے ہیں یہ آپ سے بعد میں شیئر کروں گی نیکس بلوگ میں کہ ہم نے کیا کیا نیکس دے تو جی بچوں کے لیے یہاں پہ بن رہی تھی ہارڈ چاکلیٹ ہم چاکلیٹ کو پاوڈر ڈال کے دودھ میں اچھا سا پکا لیتے ہیں اور پھر بچوں کو یہ کپس میں ڈال کے اوپر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں ویپ کریم کے بچے اس طرح سے ان کو تھوڑا اکٹریکٹیو بھی لگتا ہے اور ایک اچھی لک آ جاتی ہے اوپر کوکو پاوڈر یا چاکلیٹ پاوڈر جو انسا سٹینر کے ساتھ تھوڑا سا ڈسٹ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو اس طرح سے اس کی لک بہت پسند آتی ہے اور بچے ایک ٹریکٹیو سمجھ کے کھا لیتے ہیں اور ایک اچھی چیز ہیلڈی چیز بچوں کے پیٹ پہ چلی جاتی ہے تو یہ بچوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا دے دیں اگر آپ کے بچے بھی دودھ ویسے نہیں پیتے تو آپ اس طرح سے دے دیجئے گا آپ وائس آور دوبارہ سے بند کرتی ہوں اور آپ کو جنت کی باتیں سناتی ہوں کہ جنت کیا کیا کہہ رہی تھی یہ とالکہ ہاتھ دنیا ہے یہ یوں ایک چکلی ہاتھ ہے یہ بیا یعنے پھر چکلی ہاتھ Мыٹ میں کوئی دلڑی کوسومتو Bob وائلڑ کوشش کرتے ہیں ایسا در گیا آپ کے پہلے گیا ج رکھ کے پیٹوں میں ہوں تج کس پڑے ایسا دلڑی ? ایسا دل traffic壽 پاً دلہا گیا گیا ہیں ایسا دلیکی سنات پھر گیا جunden کے پاپ پھارکٹ اس پہل اس پہل جنگ لیتے ہیں بچے اپنا مووی نیٹ کر رہے ہیں اور مامیز اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں ویکنڈ ہے اور صبح مورننگ کے لیے بچوں کے لیے آلو کی پراتھے بن رہے ہیں یہاں پہ آلو پیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جو آپ کو دکھا رہتی ہے وہ بچوں کا فیلمس ہے ہینڈ ٹاپر جی تو دیکھئے بڑی جلدی سے بڑی آسانی سے اس میں ہو جاتا ہے پہلے بھی میں شو کر چکی ہوں آپ کے ساتھ دنیا تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی تو ایک دفا دو دفا چلائیں گے تو دھدیا بھی ہو جائے گا بڑا پیارا اس کا رزرٹ آتا ہے ہینڈ چوپر کا جی تو یہ جو آلو کی پیٹھی بان رہی ہے ہم اس کو پیٹھی کرتے ہیں تو اس میں انا فریش گارڈن کی مرچیں گئی ہیں ہماری کزن کی طرف سے آئی تھی تو بڑی فریش تھی ابھی اسکوائے میں میرا حالہ آپ دستی میں ہو گئے پڑی تھی یہ گارڈن کے اپنے گھر کے گارڈن کی ہیں سبس برچے اور جنت کو دودھو چاہیے ہاں ما اس کو دودھو دے دو تو جنت میں دودھ پینا ہو تو ایسے گوڑتی ہے ماں ماں ایوان دودھو تو جی یہاں پہ اس میں جائے گا سالٹ سالٹ کے بعد چلی جائیں گے اس میں رڈ چلی پاوڈر اس کے بعد اس میں چلا جائے گا پیزا پیپر کرش پیپر جو بھی آپ کہتے ہیں اس میں چلا جائے گا ساتھ ہی ساتھ سوکھا دھنیا اور سوکھا دھنیا ہم ڈرائی روز کر کے ڈالتے ہیں اجوائن ڈال لیتے ہیں اجوائن ڈالتے ہیں ہمارے گھر میں اور ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا لیمن جوس کیونکہ اناردانہ نہیں تھا تو اس لئے ہم لیمن جوس کر رہے تھے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں جی تو پیٹھی تیار ہو گئی یہاں پہ اور اب صبح بنیں گے اس کے پراتھے اور پھر صبح آپ سے شیئر کریں گے ان کے پراتھوں کے لوگ کیا ہوا پاکستان جنت جنت کیا کہہ رہی ہے جی تو پاکستان جنت جنت جی تو ملتے ہیں صبح جی تو نیکس بلاغ اب صبح انشاءاللہ دوسرا بلاغ آپ دوسرے پارٹ میں دیکھئے گئے اس دفعہ آپ کو یہ پوری اپیسوڈ 3-4 پارٹ میں چلی جائے گی تو آج کے بلاغ کو یہاں ہی بند کرتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا پہلے بھی میں نے سوچا تھوڑا آپ کو دکھا دوں پھر میں نے کہا نہیں آلو کے پیٹھی اسی بلاغ میں ملا دیتے ہیں اور باقی پراتے صبح آپ کو دکھائیں گے کہ دوسرے دن ہم نے کیا کیا اللہ حافظ